یہ جا رہے ہوں آپ ملک کی سبک لے جا رہے ہیں میرے خیال میں اگر ماری بار کا جو کردار ہے جو امیشہ ایک ازاد بار کے حیث سے ازاد جوڈیشنی کے لیے دیموکریسی کے لیے ازاد پارلیمنٹ کے لیے کردار آدھ کرتے رہے تھے لیکن گجرستہ ساتھ سے لے کر کے آج تک پاکستان بارکونسل کا اور سپریم کورٹ باری چویشن کا جو خاموشی ہے میرے خیال میں ان اداروں کی بربادی کے لیے ایک سبب بن رہے ہیں ان تمام چیزوں کو مدنظر رکھتے ہوئے میرے خیال میں ہمارے اوپر ازمداری بنتی ہے ہم یا اس کے لیے ایک اپنا رو را دا کرنا ہوگا میں یہاں پر آسد منظور بار صاحب کی اس تجویز کو بلکل اتبا کرتا ہوں کہ وہ نیس طرح کے اگر کنونشن ہے ہمارے ساتھ بولشتان آئی کورٹ باری چویشن کے پریزیڈنٹ عفظر علیپال صاحب بولشتان بار کونسل کے جو ہوا ہے چیرمین رائے بولیدی صاحب اور قاسم کاجیزی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہاں پر اسی پریز کے اندر ہم یہاں پر بھی بولشتان کے حوالے سے بھی ہم ایک قورن دینے کے لئے تیار ہے کہ ان چیزوں کے حوالے سے دو باتیں میں امید خان صاحب کے باقی دو چیزوں کے حوالے سے میرے خواہر میں ان سب چیزوں کا جو اس وقت بربادی کا سبب بن رہے ہیں اس وقت مجھدہ چیپ جسٹر پاکستان یہ ساری چیزیں انسی کے سربراہی میں کیا جا رہے ہیں کل پر سوپریس کے سامنے اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں نے ایکسٹرشن نہیں لینا ہے کل آج پر وہ سیکرٹی کے خصوصے کو زادی جا رہی ہے کہ نہیں اگر سب کو مل رہے تو اس کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ان کے آر میں چھپنا چاہتے ہو میرے خان میں یہ بات ہو نیچے کہ گو کازی گو ابھی میرے خان میں بس ہے کازی نے جتنی بربادی کرنا تھا اس ملک کے اندر اس ادارے کے اندر میرے خان میں ابھی یہ نہیں چلنے دیں گے اس کے لئے ہم ارد پورم پہ استعمال کریں گے چاہے کورس کی پورم ہو چاہے دالت کی پورم ہو چاہے سٹریٹ کے پاو ہو اب مجھے خلاف ہی تجاج بھی کریں گے اور اپنا ریکار کریں گے میں ممنون و مشکور ہوں سوال جو اگر کریں جو جتنے سابق سوزر ہمارے بیٹھے ہیں سب دوستوں سے ریکار کریں ہم اپنی جذبات پڑا کریں خان سب کیادر کھڑیے ہیں ایک چلو ساڑے کے لئے سب جتنے جہاں سابق سوزر دوست بیٹھے ہیں ان کو خلاف کی اظہر کا مقدر بھی ملے گا انشاءاللہ برپور آج ہم خان سب سے پوکس کاریں سوال جواب کرنا ہے آپ نے ایک دنیا دنیا آپ اتنے بڑے آئینی پیکنج کنا ہرے دنیا بات کریں اسی طرف آپ منع دنیا میں ایک دلالہ کروڑنے آپی میں ایک دنیا اچھا یہ سوال ہے کہ شکایت ایسے اس طرح ہے کہ معافی چاہتا ہوں یہ مجھے کہنا نہیں چاہیے تھا لیکن چونکہ میری والدہ چودہ جس کو فوت ہوئے تھا تو ان کا چیل ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا سا میں نے یاد دیتی خانصہ سے تو اس کا انپندہ لیکن ہم بارک کو مش نہیں کر رہے بارک فل فلیج ہوس کا اجلاحس ہے اور پوری اس کے پیش بندی اس کی تیاری کا کل پرورم انشاءاللہ جو بھی مناسب بار کا فیصلہ ہوگا اس کے مطابق اگر تحریک میں ہمیں سڑکوں پر آنا پڑے تو ہم اسے بیچ رہنے والے نہیں ہیں ہمیں اس معاملے میں کنونشنز کرنی پڑے سارے ملک کے اندر انشاءاللہ تعالی ملک میں ہر آہ کیپیٹل پر کوئٹہ ہو پشاور ہو کراچی ہو لاہور اسلام آباد ہر جگہ ہم جو ہے مکڑا کو متحرک کریں گے تاکہ آئینی جو جاری آئینی پیکیج بنایا جارا ہے جس کا مطلب عدلیہ کو ان کے احتیارات سے آہ آہ پرائیو کرنا ہے ہم کسی صورت کسی حالت میں اس پرداشت نہیں کریں گے اگر انتر دیدر ہے جو سکر کوئی جنگوار کسی حالت میں کسی غیر رکھ کرنی میں اندر جائے تھا وہ ہم نے مارک مرکہ کہتا ہے گا نہیں شکریے سکر آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ صرف متحدہی کی حالتی کرنا جاتے ہیں اس کا ایک اب نصر ہے تو یا صدانسی یا سیاست دن تازن پر Bethaar بدائی ہے کہ ہم اقتلاف رائے سے دشنیوں کی طرف صنوٹ ہو رہے جائے شاہے دیکھیں جو بات آپ کہہ رہے ہیں بالکل درست ہے اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ جالی حکومت بنائی گئی ہے فارم فورٹی سیون کی ان کے پاس کوئی منڈیٹ نہیں ہے یہ صرف اور صرف ان کے ہاتھوں میں کھیلنے وارے لوگ ہیں یہ جو حکومت ہے یہ کوئی لوگ کے منڈیٹ سے تو نہیں آئی ووڈ سے تو نہیں آئی اس کو تو یہاں پر بطار پپٹ کے بٹھائے گیا ہے یہ حکومت نہیں آپ دیکھ رہے ہیں یہ شو پپٹری دیکھ رہے ہیں ان کے پاس تو اختیار ہی نہیں ہے کہ روکیں ان کا سپیکر ہے وہ رو رہا ہے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے پھر تم کس بات کر رو ریسائن کرو باہر جاؤ تم سے تو یہ کنٹرل نہیں ہو پا رہا کہ تم اپنے پارلیمنٹ کی جو تقدس ہے اس کو آپ پینٹین کر سکو تو یہ حکومت کا تو یہ حال ہے یہ تو آرڈر کہیں اور سے لیتے ہیں لہذا نہ یہ کوئی وزیراعظم ہے نہ یہ کوئی سپیکر ہے ان کے اپنے کوئی خیارات نہیں یہ تو نیرے پپٹس ہیں ان کے ہاتھوں میں جو مقتدر طاقتیں ہیں مجھے پسکر کر رہے ہیں اس کے لیے پسکر کر رہے ہیں اس کے لیے کہا جا رہا تھا تو یہ آئی ہی تنیم ہوگی جس کے لیے اکمت کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو کیا اگر آپ یہ نمبر پورے کیے بغیر کی دیکھئے ان کی نیتیں تو اچھی نہیں ہیں جیسے میں نے پہلے کہا یہ سب کچھ جو ہے بدریتی کی بنیاد پر ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے کہ دنیا میں کبھی آئینی پیکٹ سیکرٹ رکھا جاتا ہے عوام کو بتائے نہیں جاتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی سازش کے انداز سے یہاں پر چیزے ہونے والی ہیں نہازہ ہمارے شنید یہ ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف کے منتخب لوگوں کو ہر طرح کا دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور یہ ان سے زبرستی آئینی ترمیم پاس کروانے کی کوشش ہو رہی ہے جو کہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے اور لوگ کے بچوں کو اٹھایا جاتا ہے تھریڈن کیا جاتا ہے ہر قسم کا لالج دیا جا رہا ہے یہ کوئی صورتحال جو ہے کسی طور پر بھی آئین کے مطابق درست ہے جمہوریت کے سنوں کے مطابق دیکھیں کمینشنز تحریک احصا ہوتے ہیں تحریک احصا ہوتے ہیں دیکھیں کمینشنز تحریک احصا ہوتے ہیں اس میں مختلف سٹیجز ہوتی ہیں لہٰذا کنوینشن اٹھ صرف ایک تحریک کا حصہ ہے باہر ہاتھ کنسنسز ریولپ ہو رہا اور انشاءاللہ تعالی یہ تحریک چلے گی اور انشاءاللہ تعالی آنے والے وقتوں میں سبریم کورٹ بار اسوسییشن اس وقت تو اس نے بلکل ساری قام کو مایوس کیا ہے سارے بکلا کو مایوس کیا ہے انہوں نے کوئی نیشیٹیو نہیں لیا جا رہا ہے اور ہر طرح سے اس موجودہ حکومت ساتھ مل کر ان سے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اگر ہمارے منیت کاکڑ صاحب متخب ہوتے ہیں تو اس ملک میں صحیح معنی میں سبریم کورٹ بار اسوسییشن جو ہے وہ لیڈرشپ دے گی ایسی کوئی بات نہیں کہیں بھی ہم نے ہاتھ نرم نے کسی پر رکھا ہم اصولوں میں کھڑے ہوتے ہیں ہم نہیں دیکھتے کہ فرد کون ہے وہ قاضی صاحب ہوں کوئی اور ہو اگر وہ آئین کے ساتھ نہیں جلتے اگر وہ قانون کی خلاف برزی کرتے ہیں وہ غلط فیصلے دیتے ہیں یا فیصلوں پر عمل درامت نہیں کرتے ہم ان کے سب کے خلاف ہیں اور اس میں ہم نے کسی فرد کو نہیں دیکھنا ایک 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 کر کے اپنے سوال سے پہلے مینوائل اپنے سوال سے پہلے آپ نے دیکھے کہ سلامباد میں ہمارے سینئر بسوال کے چیمبر میں جا کے دعفتار کیا گیا اور فارلمینٹ میں ایک ہوتے گیا اور فارلمینٹ میں بسوال کیا گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم سارے دوستوں کو میں اس حوالے سے لاہور ہائی کورپ بار اسوسییشن کو مبارک بات بھی پیش کرتا ہوں کہ یہ آئینی پیکج لینے اور دینے والی باتوں کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہ فارم فورٹی سیون ایک پیکج کے تحت آئی ہوئی ہے اور اس پیکج میں یہ بھی شامل تھا کہ قاضی صاحب نے ان کو لیجٹی میسی دینے کے لیے آج اپنی بارکہ آج اپنی وہ اس کے ریٹرن میں جو لینے کا وقت آیا ہے وہ قاضی صاحب آج لینے کے لیے تیار ہیں اور اس کے پیچھے چھپ رہے ہیں کس چیز کے پیچھے چھپ رہے ہیں پہلے کہا کہ میں نے ایکسٹینشن نہیں لینی پھر کہتا ہے کہ اگر سب کو ایکسٹینشن ملتی ہے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہے یہ اس پیکج کا حصہ ہے جو لندن پلان بنا تھا اس میں اس نے الیکشنز کے اندر پروٹیکشن دھی کمیشنر راولپنڈی کے فیصلے اس کی پریس کانفرس کے بعد بھی آپ یاد کریں یہ اس بانٹی کے طور پر آج قاضی صاحب کو یہ آئینی پیکج دیا جا رہا ہے کیونکہ یہ پیکج لیتے ہیں نا آئین میں ترامیم ہوتی ہیں یہ وہ پیکج لاتے ہیں جس میں ان کو اپنا فائدہ ملتا ہے ایک بات دوسری جیسے ابھی بات کی انہوں نے منیر پاکڑ صاحب نے کہ ہم نے کبھی کسی فرق کے لیے کوئی بات نہیں کی خانصہب نے بھی فرمایا ہم اداروں کے تقدس کے لیے کام کرتے ہیں ہم آئین اور قانون کی پاسداری کی بات کرتے ہیں یہی چیف جسٹس کہتا تھا کہ پارلیمنٹ سب سے زیادہ مقدس ہے اس کی ناک کے نیچے یہ پیدل آتا ہے وہاں سے اپنے گھر سے سپریم کورٹ تک اب گاڑیوں میں آتے ہیں پیدل آتے تھے پیدل آتے ہوئے یہ پارلیمنٹ کے سامنے سے گزرتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر سے جس کو یہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ کی طرف تو اپنی بیک بھی نہیں کرنی چاہیے اتنا مقدس جا رہا ہے تو اس پارلیمنٹ کے اندر سے پارلیمنٹیرینز کو اٹھایا گیا ان پارلیمنٹیرینز کو گریفتار کرنے کے بعد بزنس آف رولز کی وائلیشن ہوئی یہ اٹھا کے لے گئے اور کہیں پیش نہیں کر رہے تھے ہی بی ایس پٹیشن فائل کرنی پڑی اور پھر انہوں نے عدالت میں جا کے ایٹی سی کورٹ میں جا کے ان کو پیش کیا اور شرم کی بات ہے کہ ان پارلیمنٹیرینز کو اس کیس میں رکھا جو جلسے والے دن کا کیس تھا ایک ایک سیکنڈ کی ویڈیو آپ تمام صحافیوں کے پاس موجود ہیں اور کہتے ہیں کہ جلسے والی جگہ پہ بیریسٹر گوہر نے گریبان پکڑا عمر عیوب نے تھپڑ مایا شیخ وقاس اکرم نے پسٹل نکالا اور ہمارا وکیل جسے شوہب شاہین کہتے ہیں وکل آپ نے ریپورٹ کیا کہ وہ تو بٹیر بھی رکھتا نہیں ہے اس کو کہتے ہیں اس نے اپنی جیب سے پسٹل نکال کے فلان کے اوپر رکھا اور وہ انٹی رائٹس وکلا کے اوپر پارلیمنٹیرینز کے اوپر وکلا کے دفتروں کو یہ عاظم نظیر تارڈ سے میرا سوال ہے میں بلکل سٹیٹ وے وزیر کانو سے پوچھتا ہوں کہ لائیرز پروٹیکشن ایکٹ اس لیے بنایا تھا کہ سیون ایٹی اے جو ہے وہ وکیلوں پہ لگانی ہے اور ان کے دفتر سے ان کو اٹھانا ہے یہ شرم والی بات ہے یہ جن کی انسٹریکشنز کے اوپر یہ کام کر رہے ہیں یہ انتہائی کبھی عمل ہے میں نے کل بھی کہا تھا انہوں نے اپنی ناک کے تیچے سے پارلیمنٹیرینز اور وکلا کو اٹھوایا ہے یہ کالا کوٹ آئین کی پاسداری کا حلف اٹھا چکی ہے انہوں نے انہوں نے بہت جلد یہ پھڑ پھڑا رہے ہیں انہوں نے بھی اسی طرح سے ان کے ساتھ بھی عمل ہونا ہے کوئی آئینی ترمیم کوئی آئینی ترمیم یہ الیجٹی میٹ گورنمنٹ فارم فورٹی سیون کی یہ نہیں کر سکتی اور آئینی ترامیم کے لیے انہوں نے پولٹیکل پارٹی سے رابطہ کیا اور میں سلام پیش کرتا ہوں آزاد منش پولٹیکل پارٹیز جو اس موقع میں حقیقی جمہوریت کے لیے کام کر رہی ہیں انہوں نے ریفیوز کر دیا انہوں نے اس کی پاداش میں دو دن بعد ایف ای 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 کے پی ٹی آئی کے لیڈران اور ایم این ایز ان کو گرفتار کیا تاکہ اس آڑ میں ہم آئینی ترمیم کر سکیں اس طرح کی آئینی ترامیم ہم سب جانتے ہیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں لیکن یہ توڑ نہیں چڑھ دیا آئی ہیں یہ سارے کے سارے پیکنجز جو ہیں یہ ختم ہو جاتے ہیں ہم وکلا پورے پاکستان میں آپ دیکھیں بلوچستان سے وہ تعلق رکھتا ہے قاضی فائدی صاحب ہمارے دوست صاحب بلیدی صاحب نے پہلی سٹیٹمنٹ جاری کی ہمارے باقی تمام بلوچستان سے ممبران بار کونسل جہاں پہ موجود ہے منیر کارکڑ جو ہے وہ ایک ممبر پاکستان بار کونسل ہے بلوچستان سے اس نے کہا کہ ہمارا اپنے گھر سے بھی کوئی آدمی غیر آئینی عمل کرے گا تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے ہم اپنی ذات کے لیے کام نہیں کرتے ہیں ابھی سوال آیا تھا کہ قاضی صاحب کو ڈھیل دی ہے کسی نے خان صاحب نے کبھی کسی کو ڈھیل نہیں دی خان صاحب کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کے مطابق آج اس نے آئین کو وائلیٹ کر رہا ہے آج ہم اس کے خلاف ہیں یہی بات ہے کہ وکلا شڑکوں پہ بھی آئیں گے اور انشاءاللہ ہم لوگ تحریک بھی چلائیں گے اور یہ پیکج لینے اور دینے والے پیکج لینے والے اس وقت قاضی صاحب بن گئے ہیں کل پیکج لینے والے نواز شریف اور شباز شریف اور زرداری تھے اب ان کی ملی بھگت سے کوئی آئینی ترمیم نہیں ہوگی ہم بھرپور مخالفت بھی کرتے ہیں اور مضاحمت بھی کرتے ہیں اس طرح سے پارلیمنٹیرینز کو اور وکلا کو گرفتار کر کے آپ اپنے سالشوں کو پورا نہیں کر سکتے بھرپور مخالفت بھرپور مخالفت بھی کرتے ہیں جسا یہ پوائنٹ ہے کہ آپ کی جو سنیدر پولیق ہیں وہ یہ اعزام لگا رہے ہیں خیصل وڑا کہ عرشد شریف کے قتل کے حوائے سے جباندگان کی انجن میں تھا یعنی آپ کو پاکستان پیسا 되고 سالشوں کے پاکستان پہلے میں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس کو اس کو نہ چھیڑیں اس بات کو وہ یہاں ہم بطور وکلا نبائندگان کی یہ وکلا کے طور پر ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم آئنی پیکج کے خلاف اپنی آواز بند کر رہے ہیں ہاں دیکھیں نا بیسے تو یہ ہو سکتا آئین میں پرویجن ہے کہ یہاں سیچوٹ نہ ہو وہاں صدر بڑھا سکتا لیکن یہاں بڑی غیر معقول طور پر بڑھائے گیا ایک صوبے میں اتنی طرح اس کے پیچھے مقصد بنیادی طور پر اپنے سیاسی لوحکین کو انہوں نے کچھ انام دینا ہے تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی نیتیں بری ہیں ہر لحاظ سے جیسے کہ یہ سپریم کورٹ میں بھی اضافہ کرنا چاہتے ہیں بلکہ وہ کمیٹی جس میں اس کا مسئلہ آیا تھا میں بھی تھا بھئی سارے ہندوستان میں جو ہم سے شے گناہ زیادہ آبادی رکھا ہے اس میں کل چوتیس سپریم کورٹ کے ججز ہیں اس سے وہ بلک چل رہا ہے ہم جو سے ایک بڑا چھے آبادی رکھتے ہیں ہم سترہ سے نہیں چاہ سکتے یہ بلکل بدنیتی بابنی ہے ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ آزاد ججز کو کا رسہ روکنا چاہتے ہیں آزاد ادلیہ کا رسہ روکنا چاہتے ہیں اس بدنیتی پر یہ سارا کمش کر رہے ہیں خیبر پختلخواہ کے حوالے سے ٹھوڑا سا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں کیونکہ دس سیٹرون کا بڑھانا کیونکہ خیبر پختلخواہ کے جو پہلے جو ٹرائبل ہی ریاستے جو پاتھا علاقہ وہ ضم ہونے کے بعد وہاں پر کیسز کی نظر تھی تو ان کے اومد نظر رکھتے ہوئے ان لوگوں نے وہاں پر ان کی سٹنز بڑھائی ہے صدقہ کار کے بات ہو سکتے ہیں لیکن ان لوگوں کی پیچھے جو تھوڑا سب سے بتا لیے گا کہ آنی اچھوڑا ہے آدھر صاحب تفڑ باڑے ہیں اپنے کسی باہر کی جانتی پر مضمت پرسلیٹ پر جائنے کیا تھے جاں باہر ہو لوگ ہم کسی وکیل کے ساتھ زیادتی برداشت نہیں کرتے دیکھئے ترمیم کرانے والے میں نے ارز کیا کہ یہ تو پپٹس ہیں نا جو سامنے نظر آتے ہیں مطلب ایک صاحب جو کہتے ہیں کہ ہم آئینی پیکیج لے کے آ رہے ہیں آئینی پیکیج تو کہیں اور بن رہا ہوگا یہ صرف دکھانے کو ہیں ان کے چہرے لہٰذا اس وقت سٹیبلشمنٹ ہر طرح سے ملک کے اندر آئین کو آہ ضبط کرنے کے لیے آئینی جو اختیارات ان کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس میں جیسے میں نے ارز کیا وہ عدلیہ کے اختیارات اور دوسرا یہ اٹھارویں ترمیم جس نے صوبوں کو آہ خود مختاری دی تھی اس کو خدم کرنے کے چکر میں ہے جو فنڈ صوبوں کو دیے جاتے ہیں انڈر دی ایٹیتھ ایوینٹمنٹ ان کو واپس لینے کی کوشش کر رہی چاہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے پاس یاد جاؤ اور کسی صوبے کو فانہ ملے جو ہم چاہے ہم جس طرح چاہے استعمال کریں اور یہ حضرات جو ہے شہباز شریف کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف ان کے پپٹس ہیں شکریں دکھانے کے لیے ہیں نہ ان کے پاس کوئی اختیار ہے نہ ان کے مقاصد ہیں ان کا صرف یہ ہے کہ ہمیں بٹھا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس رانٹ سید دیکھے آئے ہیں ہم دورا آپ پہلے دلستر مشکول ہیں ہمارے اوپلے آپ کو ویلکم کریں گے اور آپ کو ہم آپ پاس پہنے آپ جائیں گے آپ شکت سے تمام آپ شکت سے تمام آپ